السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹراول پیڈیو میں آج کا ویڈیو بہت ہی انفورمیٹیو ہونے جا رہا ہے کافی ساری دیل ساری انفورمیشن لے کے آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے بہت ساری فیملیز ٹراول کر رہی ہیں اپنے ویکیشنز میں اپنے چھٹیوں میں اپنے فیملیز کو میٹ اپ کرنے کے لیے یا کوئی بھی شادی فنکشن وغیرہ میں جانے کے لیے بہت ساری فیملیز جو ہے وہ ٹراول کر رہی ہیں یا اپنے ملکوں میں اپنے کنٹری میں جا کے وہ اپنے چھٹیاں بتانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت سارے پڑے لکھے لوگ بھی جانے انجانے میں بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں ٹراول کے دوران تو اس ایک گلتے کی وجہ سے ان کی ساری ویکیشنز جو ہے وہ کافی پرابلم میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کی ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے بہت ساری پرابلم ائرپورٹ پہ بن سکتی ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں شیئر کریں اور لائک کریں آج میں آپ کی سامنے ائرلین کے کچھ فریزز آپ کی سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے نالیج میں مزید اضافہ ہو جائے کچھ فریزز ہیں جو ہم کو معلوم ہیں اور ہم ان پہ دیان نہیں دیتے ہیں تو ایک ریسنڈ لیک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک پیسنجر جو تھا وہ ائرپورٹ پڑا لیکھا پیسنجر وہ ائرپورٹ پہ پہنچا اور اس کا گیٹ نمبر چینج ہوا اس کے بورڈنگ پاس پہ جو گیٹ نمبر تھا آلریڈی ایشیو ہو چکا تھا وہ گیٹ نمبر ایناؤنسمنٹ ہوئی تھی سکرین ایناؤنسمنٹ ہوئی تھی وربل ایناؤنسمنٹ ہوئی تھی لیکن اس نے دیان نہیں دیا اور اس وجہ سے اس کی فلائٹ مس ہوئی تو اب اس کی نیکس فلائٹ جو تھی وہ اس دن نہیں تھی اس کا ڈپارچر نہیں تھا وہ نیکس ڈے تھا آپ نیکس ڈے ظاہر سے بات ہے کافی ٹائم اس کو یہ ائرپورٹ پہ لے اور کرنا پڑا کافی ویٹ کرنا پڑا نیکس فلائٹ کے لئے وہ نیکس ڈے اس کی مارننگ فلائٹ تھی تو اس سب چیزوں کو بچنے کے لئے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے فریزز پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے ایک پڑے لکھے اور انپڑ جو بھی ہیں بھول چک ہو جاتی ہیں گلتیاں ہوتی ہیں تو ہم کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے لائف میں تو کچھ فریزز ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے جب آپ بوکنگ کرتے ہیں یا کسی ایجنسی کے پاس جاتے ہیں یا ویب سائٹ پر بوکنگ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ریزرویشن ریزرویشن یعنی میری جو بوکنگ ہے اس کو ریزرو کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ میں دوبارہ آ جاؤں اور آپ کو یہ بوکنگ کنفرم کروں ریزرو کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے جو 20 گھنٹے 24 hours یا 2 days یا 4 days یا 1 day ایک time period ہوتا ہے ایک time limit ہوتا ہے اس time limit کے بعد بوکنگ اٹھ جاتی ہے اور آپ کی بوکنگ کینسل ہو جاتی ہے automatically ٹھیک ہے یہ ایک systematic approach ہے ایک system جو ہے وہ automatically آپ کی بوکنگ جو ہے وہ کینسل کر دیتا ہے ایک time limit ہوتا time limit کے اس کو cross کرنے کے بعد time limit وہ بوکنگ کینسل ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ بوکنگ کرتے ہیں اس کو confirm بولتے ہیں کہ بوکنگ میری کر دیں اور confirm ہے confirm means آپ نے payment کر دی اور آپ کی booking آپ نے date select کیا times date اور آپ کا جو ہے وہ booking confirm کر دی آپ نے payment کر دی اور booking confirm اب آپ کے پاس ٹکٹ آگئی ٹھیک ہے جو آپ کے پاس paper آگیا confirmation paper اس کو ticket بولتے ہیں یہ آپ کے mail میں آجاتا ہے اس کو ticket بولتے ہیں confirm confirmation اور اس کے اوپر ایک ticket ہوتا ہے series ہوتا ہے وہ ticket number آپ note کر سکتے ہیں check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ticket پہ ایک pnr number ہوتا ہے passenger name and record پیسنجر name and record اس pnr کے جب وہ pnr ڈالیں گے یا کسی کو آپ اپنا pnr بتائیں گے تو pnr کے ذریعے سے آپ کا سارا data ساری booking نکل آئے گی وہ display ہو جائے آپ اگر airline کو بھی phone کریں گے تو airline آپ سے پوچھے گی آپ کا pnr number بتائیں passenger name and record یہ 6 digit کا ہوتا ہے alpha bits میں ہوتا ہے اور بیچ میں numeric بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے الگ booking کا اگر ایک ساتھ ایک family جا رہی ہے اگر الگ جا رہے ہیں تو الگ پی اگر پی سنجر کا الگ پی اگر سکتا ہے اور ticket number بھی الگ ہے next ہے reconfirm اپنی ticket آپ کو reconfirm کرنی ہے دو دن پہلے تین دن پہلے ایک دن پہلے 24 hours پہلے جانے سے پہلے جب آپ کی flight ہے اس دن ایک دن پہلے آپ اپنی ticket دوبارہ سے اپنی agency سے یا اپنی airline سے contact کر کے اس کو confirm کریں اس کو بولتے reconfirm اپنی ticket کو reconfirm کرنا یعنی دوبارہ سے پتہ کرنا کہ میری flight ٹھیک ہے ٹائم پہ ہے کوئی schedule change تو نہیں ہے ٹھیک ہے transit ٹھیک ہے اور آگے میں آپ کو distance کرنے جا رہا ہوں کہ transit کیا ہوتا reporting time next ہے reporting time آپ کا reporting وہ کتنی دیر پہلے آپ کو report کرنا ہے airport پہ ٹھیک ہے اس کو بولتے reporting time normally reporting time ہوتا 3 گھنٹے پہلے 3 hours 4 hours 4 گھنٹے پہلے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ family کے ساتھ travel کر رہے ہیں تو 4 گھنٹے زیادہ بہتر ہے کہ 4 hours reporting ریپورٹ کیا airport پہ کاؤنٹر پہ آگئے آپ ٹھیک ہے آپ کا جو ہے accept کیا airlines نے airline آپ کے سارے data ticket number چیک کر کے آپ کے سارے passport details لے کے آپ immigration سارا clear کر کے پھر airline آپ accept کر دی ہے ہا جی آپ میرے guest ہیں ٹھیک ہے آپ میرے customer ہے accept کیا اس کو بولتے ہے check in آپ نے report کیا counter پہ اور customer service نے اس airline اس کو check کر کے آپ acceptance کی کہ ہاں جی آپ board کر سکتے ہیں اس کو check in بولتے confirmation counter پہ next ہے boarding gate جیسے میں نے پہلی بتائے تھا بہت سارے لوگ boarding gate میں ایک بہت ہی important چیز ہے boarding gate کے time آپ کو ہر ایک announcement کا جو announcement ہو رہی ہیں وربل یا screen announcement جو ٹی وی لگے ہوئے ہیں screen announcement وہاں پہ آپ اپنی announcement check کر سکتے کہ میرا میری flight جو ہے flight number for example qatar airway جا رہی ہے qatar raves کا code qr emirates جا رہی ہے اس کا code ہے ek turkis جا رہی ہے اس کا code ہے tk ھیک ہے airline کا code screen announcement ہوگا for example qatar airways qr 134 اپنی city کا code آپ کو city کا code پتہ ہونے چاہیے جیسے آپ سیال code جا رہے ہیں سیال code کا code ہے s k t islam abad جا رہے ہیں islam abad isb lahore جا رہے ہیں lahore کا code ہے lhe ڈیلی جا رہے ہیں ڈیلی کا code ہے d e l bangalore جا رہے ہیں bangalore code ہے blr flight number qr 134 skt departure کا time وہاں پہ display ہوگا اور gate number show ہوگا bazagot کیا ہوتا ہے sometimes it happens کہ آپ کو boarding pass دے گیا ہے اور boarding pass میں gate number g 8 g10 issue ہوا ہے لیکن announcement بہت time کے بعد نہیں آپ boarding جو gate ہے وہ change ہوا ہے اب g8 سے آپ g20 جانا جانا کچھ لوگ وہی g8 wait کرتے ہیں اور flight چلی جاتی ہے ایسے بہت سارے cases ہیں تو آپ کو announcement پہ بہت دیان دینا ہے announcement جو ہو رہی ہیں اور دوسری بات ہے verbal announcement بھی ہو سکتی ہے اور screen announcement بھی ہوتی ہے دونوں ٹھیک ہے یا sometimes آپ wait کرتے ہیں اور announcement میں آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے Mr. So and So report کرے ٹھیک ہے boarding gate number g8 پہ process proceed کریں تو یہ announcement آپ کو بلکل دیان دینا پڑے گا جس بھی airport پہ ہے چاہے آپ transit میں ہیں چاہے departure میں ٹھیک ہے تو یہ boarding gate ہو گیا اور اور next ہے boarding pass ٹھیک ہے boarding pass ہے کہ آپ کا ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے airlines accept کی ہیں آپ luggage check in ساری چیز تو وہ سب mention ہوگا boarding pass ٹھیک ہے اب آپ یہ flight board کر سکتے ہیں یہ acceptance ہے airlines کی طرف سے ایک paper ہے پیپر کے اوپر airlines departure time boarding gate flight number ticket arrival time آپ کا نام یہ سب mention ہوگا اپنے boarding pass کو گوھر سے دیکھنا چاہیے departure time بھی transit میں بھی ٹھیک ہے اور ایک اور چیز ہے boarding pass اور ticket کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی آپ اس کو travel کے دوران arrival time پہ جب آپ arrival تک نہیں پہنچ تے تب تک آپ اس کو ضائع نہیں کریں گے آپ اس کو ڈس بھی میں نہیں پھین گے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے pass رکھیں گے کیوں کیا sometimes یہ ہوتا کہ آپ baggage کھو گیا ٹھیک ہے تو baggage کے time آپ اس کو claim کر سکتے آپ rights ہے کہ آپ claim کریں لیکن اس time آپ کو یہ baggage sorry boarding pass جو ہے وہ present کرنا پڑے گا اور ticket آپ کو present کرنی پڑی یہ آپ کو save کرنی ہے ٹھیک ہے next ہے check-in luggage check-in luggage بولتے ہے کہ آپ جو luggage ہے وہ check-in میں ہے یعنی آپ کے ساتھ نہیں جا رہا ہے flight کے اندر نہیں جا رہا ہے بلکہ ہم اس کو separate لے رہے ہیں جہاں پہ جہاں پہ airlines کا جو deposit ہے جہاں پہ سارے baggage وہ separate لے کے آپ کی flight کے ساتھ وہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے وہ normally وہ کتنا ہوتا ہے 20 kg 23 kg 30 kg 40 kg دو bag کیونکہ اس میں بھی خاص خیار رکھنا کی ایک bag نہیں بنانا ہے اگر 40 45 46 kg کا bag 23 22 bag بنا رہی یا 3 bag بنا سکتے جیسے airlines کا rule ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے carry on luggage carry on luggage یا اس کو بولتے hand baggage carry on luggage ہے کہ آپ یہ bag flight کے اندر اپنے ساتھ لے سکتے اس کی permission ہے وہ 8 kg ہو سکتا ہے وہ 10 kg ہو سکتا ہے جتنا airlines کا rule ہے ٹھیک ہے next ہے baggage tag یا security label جس کو بولتے baggage tag ہے کہ اس پہ جو hand baggage ہے آپ کا carry on luggage ہے اس پہ security label پڑتا ہے کہ آپ اس کو اندر flight کے اندر لے سکتے ہیں وہ security check سے pass ہو گیا اور ایک ticket لگتی ہے اس کو security label بنتے کہتے ہیں ٹھیک ہے یا baggage tag ہوتا ہے وہ baggage tag آپ اپنے hand bag کے ساتھ attach کریں priority 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 ہے کہ میرا bag جو ہے کوئی disabled ہوتا ہے یا کوئی pregnant woman ہے یا کوئی unaccompanied minor ہے یہ cases میں یا کوئی vip جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ cases ہیں کہ ہم ان کو request کر سکتے کہ ہمارا bag یہ آپ priority check in میں ڈالیں تاکہ جب ہم arrival پہنچے تو یہ bag ہمیں first پہلے مل جائے ٹھیک ہے تو اس کو priority بولتے یعنی priority میں ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے baggage drop off counter جہاں پہ آپ check in کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں جہاں پہ آپ baggage ڈالتے ہیں check in baggage اس کو بولتے ہیں baggage drop off counter ٹھیک ہے وہ جب آپ اس میں ڈالیں گے belt پہ ایک belt ہے اور belt پہ ڈالیں گے وہ پھر count کرے گا کہ آپ کا baggage کتنا kg ہے 40 kg ہے 46 ہے normally جب یہ excess baggage ہو گا تو excess baggage payment آپ کو airport پہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کی ٹکیٹ کے ساتھ جو بھی baggage ہو گا 40 ہو 46 ہو گا آپ اسے زیادہ نہیں کر سکتے اگر اسے زیادہ ایک seed ہو گیا تو آپ کو اس کا payment کرنا پڑے گا next ہے baby cart آپ کے ساتھ infant جا رہا ہے infant 2 سال سے نیچے بچے ان کی seat نہیں ہوتی ہیں آپ airline کو request کر سکتے ہیں 2 دن پہلے 3 دن پہلے تاکہ وہ arrange کر سکیں baby cart ٹھیک ہے جہاں سے آپ booking کر رہے travel agency کر رہے آپ وہاں پہ option ہے یا agency آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں baby cart کا option ڈال دیں ضروری baby meals meal preference یہاں پہ next meal preference meal preference ہے کہ جیسے baby جا رہا ہے تو baby meals آپ ڈال دیں اس میں ٹھیک ہے یا child meals ڈال یا gluten free meals ہے یا non veg تو یہ meal preference request کر سکتے airline کو لیکن اس time نہیں جب آپ جا رہے نہیں 3 دن 4 days پہلے ٹھیک ہے تاک وہ arrange کر سکے آپ کی special service آپ next departure ٹھیک ہے یا take off departure ہونے والا ہے take off ہونے یعنی جہاز اڈنے والا ہے take off ہونے والا ہے ٹھیک ہے departure اس کے بعد departure ہو گیا take off کے ساتھ departure ہو گیا تو یہ جو ہے یہ phrases آپ کو بہت ہی ضروری یاد رکھنے ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی problem face نہ کرنی پڑے airport پہ next ہے transit lay over اب lay over کیا ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کتنے گھنٹے جہاز رکھے گا ٹھیک ہے وہاں پہ کتنے گھنٹے جہاز رکھے گا اس کو لے اور بولتے ہیں ٹھیک ہے آج کے ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی یہ پارٹ ون ویڈیو ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کل میں آپ کو پھر سے اور کچھ phrases کرنے جا رہا ہوں اس میں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں جزا کلا تینک یو بیری مچ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت